پنیر کس کو پسند دیا تو سبی کو پسند ہوتا دوستو اور ہمیں لگتا ہے کہ گھر پہ بنائیں گے بہت محنت لگے گی چلو آج آپ میرے ساتھ بنائیے بہت ہی آسانی سے بنے گا دوستو چھٹکے میں بنے گا آپ کا پنیر تو آج کے بعد آپ باہر سے دینی گھر پہ ہی بنانے والے تو چلو دوستو کرتے ہیں آگے بیڈیو کسی بعد بنے رہے ہیں پلیس آگرے پر تو پنیر بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہاں پر دودھ اور دودھ میں لے رہا ہوں بہت ڈھیڑ سارا میں دوستو فلال بنا رہا ہوں ٹوٹی فور لٹر میں تو آپ چاہے تو گھر پہ کم سے کم دو لٹر تو آپ دودھ یوز کریں اس سے کم ہے پھر بہت کم نکلے گا ایڈلیس دو لٹر اپنے دودھ بنائیے تین سے چار لوگ آرام سے کھا سکتے دو لٹر دودھ کے انتر تو یہاں پر میں نے دودھ چلا دیا ہے دوستو گیس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہلکا سا گرم ہونا شروع ہو چکا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالا ہے دو سے تین ٹیبرز کو آئل یہاں پھر آپ گھیر ڈال سکتے ٹھیک ہے اس سے ایک سائن آتے دوستو اب میں یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں کریم جو میں کریم یوز کر رہا ہوں نوملی آپ امول کریم ہو کوئی بھی کریم یوز کر سکتے اگر آپ کا دودھ میں فیڈ اچھا ہے تو آپ کو کریم بگر آکے کوئی ضربت نہیں ہے تو جو میں یوز کر رہا ہوں ملکہ یہ لو فیڈ والا ہے اس لئے ہم تھوڑا کریم ڈال لیں تاکہ ہمارا جو فنیر ہے وہ بڑیا سوپٹ نکلے دوستو تو یہاں پر ہمارا دودھ ہو چکا ہے گرم ہم نے اس کو بوائل نہیں دینا دوستو اگر جیسے اوپر بوائل آنے والا ہو ایسے ہم وینگر ایڈ کریں یہاں پر میں نے لیا اس میں آراؤں 300 ایمل وینگر اور اس میں ساتھ میں میں ڈالنا ہوں اس کے اندر گرم پانی دوستو ان دونوں کو مکس سے میں اس کو فٹنے والا ہوں تو اب میں ڈالوں گا یہاں اس کے اندر پانی اور وینگر جو مکس ہے تو دیرے دیرے ڈالنا ایک ہی بارے میں ہم نے سارا نہیں ڈالنا ہے تو اگر ہی دھیان رہے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور ایک کسی لیٹل بغیرہ کے ہلف لے کے اس کو ہلانا ہے آپ نے ایسے نا اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ملکا ہمارا پھٹنا شروع ہو چکا ہے جیسا ہمیں چلیے ویسا ہونے والا ہے دوستو ابھی تو جب اس میں بڑھیا دانے دانے نکلیں گے ایک ایک دانا تو سمجھلو یہ اچھی سے پھٹ چکا ہے ہمارا نا اے دیکھو دوستو جو میں کہہ رہا تھا نا دانے دانے آپ کو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑھیا سے یہ پھٹنا شروع ہو چکا ہے اے دیکھو آپ یہ دوستو دیکھو یہی ہمیں چاہئے اس کا مطلب آپ کا ایک دم فرفیکٹ پھٹ چکا ہے دوستو پڑیا پانی جیسا ہمیں چیئے پیسہ ہو چکا ہے آپ ایسے ہلاکی بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ملک دیکھ رہا ہے تو تھوڑا سا وینیگر آپ اور ڈال سکتے ہیں وینیگر ہو لیمون جوس ہو آپ گھر پہ اگر تھوڑا سا بنا رہے ہیں تو آپ وینیگر کو آبائیڈ کر کے لیمون جوس ڈال دیے دو تین لٹر میں دو سے تین سلائس میں آپ کا کام ہو جائے گا یہ دیکھو یہاں پر ہمارا دودھ اچھے سے فٹ چکا ہے دوستو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ایک بڑی جائے سکت پتلا کپڑا لینا ہے آپ کو ساپ صدرہ اس کو اچھے سے بھگا کے ایک چھننی کے اوپر رکھ لیئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے رکھ لیا ہے اس کے اندر جتنا بھی ہم نے ہمارا یہ دودھ فٹا ہے ہم نے اس میں چھان لینا ہے زیادہ گرم لگے تو آپ تھوڑا سا تھنڈا پانی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھو میں اس کو سٹین کر رہا ہوں دوستو سائٹ میں جو بھی جب کا ہے میں تھنڈی پانی سے تاکہ یہ بھی تھنڈا ہو جائے گا اور ہمیں اس کو پکڑنے میں زیادہ کرم نہیں ہوگا دوستو اگر آپ گھر پر تھوڑا سا بنائیں گے تو اس میں کوئی دکھت اور آسانی سے ہو جائے گا آپ کا تو دوستو آپ کو کوئی بھی ایک بھاری سامان لینا ہے کچھ بھی آپ کے گھر میں ویٹ والا چیز ہو اس کو کم سے کم آپ نے دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو نکلنی دینا ہے دوستو ایسے رکھ جانا ہے اب ہم دو سے تین گھنٹے کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ کیسا ہے دوستو تو یہاں پر دوستو ہو چکے تین گھنٹے ہو چکے تو آپ دیکھیں آپ پانیر بہت ہی مجھے دار بن گیا ریڈیو بھائی دوستو یہ دیکھوا بہت ہی سوپٹ کریمی پانیر بول سکتے آپ اس کو بہت ہی مجھدار اگر اس کو آپ تھوڑی دیر پانی کے اندر ہم چھوڑیں گے تو یہ اور سوپٹ ہو جائے گا دوستو بس ایسے ہی آپ کسی پانی کے اندر اس کو رکھئے ایک ہفتہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا لیکن ہاں آپ کو ایک چیز یہاں رکھنا ہے ہر سے دو سے تین دن کے اندر آپ کو اس کا پانی چینج کرتے رہے ہیں دوستو تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ایک لائک جلو کرنا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینج کو لائک سے اور سبسکر جلو کرنا دوستو تھانکیو سو مچ اور بائی تک کیر